تو آج ستسن کے وصحے میں آج بیان کریں گے کیونکہ سنتوں نے ستسن کی بڑی مہمہ گئی ہے اور ستسن سے جا کر کے ہی جیوں کو اپنی سوجی ہوتی ہے اور اپنے گلزیوں کا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہم کیا کر رہے ہیں اور اسی لئے ستسن نے ستسن کو بہت پرمکتہ سے لیا ہے مہاتموں نے یہاں تک کہا ہے ستسن ست دیرتھ نہیں کوئی جہاں من من جن ہوئی ستسن کے سمان تو باری دنیا میں کوئی دیرتھ نہیں کیونکہ باری دنیا میں سرین کا ضرور روشنان ہو جاتا ہے لیکن جو جنمن جنمن سے کرموں کے مہرمن پہ ٹڑی ہے کہتے وہ پہل کونی کی طاقت ان پانی میں نہیں وہ ساتھو سنتوں کے واقعوں میں ہوتی ہے تو اسی لئے ساتھو سنتوں کا واقعہ نرمل ہوتا ہے جس کے سننے سے ہمارے کرم کرتے ہیں تو اسی لئے جو ہے ستسن بہت ضروری ہے باہری ستسن اور ستسن دو طرح کا ہوتا ہے ایک باہری ستسن جو سنتوں کے جبان سے سنا جاتا ہے دوسرا آندھرک ستسن جو بجن سمرن کر کے اتر جا کے پرگٹ ہوتا ہے اور ستسن پرگٹ ہونے کے بعد میں وہ ستسن کو ہمیشہ اپنے میں کھیچ کے رکھتا ہے اس کو باہر جانے نہیں دیتا ہے تو من بھی ستسے جڑ جاتا ہے ستسن کو چھوڑ کے من باہر نہیں جاتا ہے تو جہاں من نہیں وہاں سورتشنہ نہیں تو وہ آندھرک ستسن ہے تو من کو بڑا آنط بنتا ہے اور من کو سوجی ہو جاتی ہے کہ میں برم سے آیا ہوں میں ادھری نہیں میں سرین نہیں اور من اپنے گھر جانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے تو وہ آندھرک ستسن ہے لیکن باہر ستسن کے بھی اتنی ہی ضرورت ہے کیونکہ جب تک باہر ستسن ہم نہیں سنیں گے ہمارے کلدیوں کا پتہ نہیں چلے گا اور ستھے استھے کا گیاں نہیں ہوگا کیونکہ مہاتما کوئی ساسطر پران سناتے نہیں بیٹھتے وہ ہمارے آتما کی قطعوں کو ہی بن سمجھاتے ہیں کہ کس طرح سے آتما اور مہاتما کا قطعوں چھوڑ کے اس کال اور مایہ کے جال میں پتھائی اور اس بند میں شریر میں آکے قید ہو گئی اور آج چورہ سے ہی لاکھ چکر لگا رہی ہے دکھی ہو گئی ہے اسی لیے کہتے ہیں کس طرح سے ہم اسے چھٹکارا پا کے پرماکما سے مل سکتے ہیں اور پر اپنے پتہ پرماکما کے پاس جا سکتے ہیں یہ سارا جانگاری سسن کی جلی ہوتی ہے اور سسن ایسا چیز ہے جس جہاں جا کر کے ایک سرابی سراب چھوڑ دیتا ہے ایک پاپی اپنے پاپ کرم کو کرنا چھوڑ دیتا ہے اور سنتوں کی بطاہویں وہ سنوں پہ چلنے لگتا ہے اور بکتی کے مارک میں آ جاتا ہے ایک تاپسی پتہ والا ساتھ ہی پتہ والا بن جاتا ہے تو یہ سسن کا ہی گنا ہے سسن بہت اونچی چیز ہے لیکن سسن خیال اور پریم اور پیار سے سنیں ہمیں اگر ہم گھر میں سسن سنتے ہیں تو ہم اپنے گروہ کے دھیان میں سسن سنیں کہ گروہ ہمیں ہی کہہ رہے ہیں وہاں ہی لاکو لوگ ہو تو ہمیں کوئی مطلب نہیں ہمیں اپنے اوپر ہی کھٹانا چاہیے اور سسن سن کے اس پر عمل کرنا چاہیے جب تک ہم سسن سن کے عمل نہیں کرے گے اس پر نہیں چلیں گے تو ہمارے در مریورتر نہیں آئے گا اور سسن رنگ نہیں لاسکتا تو جیسے جب ہم سسن سنیں گے اس کو سن کے منن کریں گے گھڑا 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 تو وہ واقع ہمارے دل پر اثر کرے گا اندر بیٹھے گا اور ہماری کھایا پرٹ ہوگی لیکن سسن اس کھان سے سن کے اس کھان سے چھوڑ دیا تو سسن چاہے کتنا برس بھی سنیں تو ہمارے در مریورتر نہیں آتا ہے تو اس لئے چاہیے کہ سسن سن کے گھنٹہ دو گھنٹہ ہم کسی سے بات نہ کریں ہم اسی خیال میں رہیں کہ مہاراج نے کیا کہا اور اس کو بار بار اپنے اندر ہم اسی خواہرے میں سوچیں تو وہ ہمارے من میں ہمنا ستھان بنا لیتا ہے اور دیرے دیرے ہمارے اندر پریورتر آتا ہے اگر ہم سسن سن کے ایسے ہی چھوڑ دیں گے اس پہ عمل نہیں کریں گے تو چاہے کتنا برس بھی ہم سسن میں جائیں ہیں ہمارے اندر پریورتر نہیں آئے گا اور سنتوں کے واقعے ہمارے اوپر اثر نہیں کریں گے تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم سسن لگاویں گھر میں لگاویں ٹی وی پہ لگاویں یا کیسے بھی لگاویں تو ہمیں سنتوں کے ہر واقعے کی قدر ہونے چاہیے جب ہم سسن اسی صبح میں لگاویں جب ہم خالی رہتے ہیں اور گھر کا سارا کاروبہ بند کر کے ہم سب لوگ بیٹھ کر کے پریم اور پیار سے گروہ کے دیان میں سسن سنیں تو ہمیں اتنا ہی پائدہ ملتا ہے جتنا پائدہ ہم سنتوں کے سامنے جا کے سسن سنتے ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں ٹی وی چالو ہوتا ہے ٹیپ چالو رہتا ہے اور سسن چالو رہتا ہے ہم کھانا بناتے رہتے ہیں بچے کھیلتے رہتے ہیں اور سسن ادھر چلتے جاتا ہے تو کہتے ہیں اس طرح سے سسن سننے سے سنتوں کے واقع کی قدر جو ہمارے دل میں ہے وہ دھیرے دھیرے اوٹ جاتی ہے اور روکا پھکا ہو جاتا ہے اور پھر ہم کہیں بھی جا کے سنتوں کے سامنے بھی سسن بیٹھتے ہیں تو منشتر نہیں ہوتا کیونکہ ہم اپنا عادتہ بگاڑ جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کبھی بھی سسن لگانے کے سبیں ایسے سبیں پہ لگانے جبکہ ہمیں کام کم ہو اور سب لوگ بیٹھ کر کے اپنے سب گروہ کے دھیان میں ہم سسن سنیں کیونکہ گروہ ہمیں ہی کہہ رہا ہے اس طرح سے ہر چیچ کی قدر ہونی چاہیے تو سسن ہمارے من پہ اثر کرے گا اور سسن لگا کر کے دوسرے کاموں میرا نہ کسی سے باتجت کرتے رہنے سے سسن کی قدر ہمارے دل سے نکل جاتی ہے ہماری عادت خراب ہو جاتی ہے بعد میں ہم سسن ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارا من اس طرح نہیں کر پاتا ہے تو چاہیے کہ ہمیں اس واقع کی قدر ہونی چاہیے سسن میں ہم درو کے دھیان میں بیٹھ کے سسن سنیں تو ایک ایک واقع بھی ہمارے دل پہ اثر کرے گا وہ اتنا ہی پائدہ ملے گے کہ اتنا ہم سنگوں کے سسن میں جا کے بیٹھ کے سنتے ہیں تو بہت چاہیے کہ ہر چیز کی قدر ہونی چاہیے سسن بھی سن کے اور اس کے اوپر مند کرنا چاہیے مند کر کے اس کے چلنے کی کوشش کرنے چاہیے نہیں تو کتنا بھی سسن سنیں تو سسن اپنی جگہ ہم اپنی جگہ ہمارے دل پریورتر نہیں آتا ہے تو اسی لیے سسن کے سنگوں نے بڑی مہمہ گائی ہے کہ سسن سن تیرت نہیں کوئی سسن سے بڑا کوئی دنیا میں تیرت نہیں ہے کیونکہ باری دنوں میں تو سرین کا اثنان ہوتا ہے یہاں پہ مند کا اثنان ہوتا ہے مند میں جو ہمارے ہم کی ایک رائے کلمہ کی میں چڑھی ہے اس دوتھونی کا اثان جو ہے سسن ہے سسن جب ہم پریم پیار سے سنتے ہیں تو بہت سارے ہمارے مند کے میں اترتے ہیں اتنا ہمارے سن سے بھار کم ہو جاتا ہے اسے لیے چاہیے سسن پریم اور پیار سے سنیں سسن کوئی وہ بوجہ بن سمجھیں اور اپنا پریم اور پیار بنا کے بنائے رکھیں گروہ کا دھیان میں بیٹھ کے سسن سنیں تو بہت پیدا ملتا ہے تو اس لیے سسن اور بھجن سوبران روز روز سسن سنے گا باتر باتے ہیں تو چاہیے کہ ہم اپنے سسن گروہ سے بیٹھ پیار بنائے رکھیں ہم یہ نا سوچیں کہ مہارات چلے گئے ہیں کیونکہ سنت کبھی مرتے نہیں ان کی آتما عمر ہوتی ہے اپنا سمجھ پہ سریٹ چھوڑ کے جرور جاتے ہیں لیکن سٹکوں کے لئے وہ ہمیسا جیویت ہے اور وہ ہماری سبھار کرتے رہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سبھ گروہ کے اوپر ویسے ہی پریم پیار بنائے رکھیں جیسے ہونکہ سمیں میں تھا تو گروہ ہمیسا ایک سکھنگی لیے جنتا ہے تو اس لئے گروہ کا دیا ہوا بجن سمرن اور سسن کے روز روز سنیں راگہ سکھنے بہرے سکھنے سے بھی نتی ہے کہ ابھی یہ کرونا جو مہاماری پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہاں پروگرام سب جگہ کا کینسل ہو گیا ہے اور نشنبر تک ابھی آسرہ میں بھی کوئی پروگرام نہیں ہے ہو سکتا ہے اگر مالک کی گرپہ ہو تو جنوری سے پروگرام سٹارٹ ہوگا تو آپ لوگ تھوڑا دن بجن سمرن ہمیں اپنا سمیں دیں اور جو بھی سمیں آپ کو خالی ملتا ہے بجن سمرن میں بیٹھے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا دنیا بھی کاروبار کریں ارادہ سکھنے